بسم اللہ الرحمن الرحیم اتفاق ہو گیا ایک آئینی مصبت پر اب ہم کل کوشش کریں گے کہ نون کو کنونس کریں پڑسوں کوشش کریں گے کہ پی ٹی آئی کو کنونس کریں اس کی اگلے دن یعنی کہ گزشتہ کل اب سے چوبیس گھنٹے پہلے مولانا صاحب صدر پاکستان وزیر آزم پاکستان وزیر اعلیٰ سب وزیر داخلہ سب بیٹھے لمبی نشست ہوئی تین چار گھنٹے کی نشست ہوئی بعد میں یہ بتایا گیا کہ اکثر عمور پہ اتفاق ہو گیا ہے کچھ پہ رہتا ہے یہ ہو گیا آج آج کے دن ابھی پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ مولانا فضل الرحمن صاحب بیٹھی ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ وہاں سے کیا خبر آتی ہے کن باتوں پر اتفاق ہو رہا ہے بہت سارے ایشوزیں ڈسکس کرنے کو ہم ذرا آغاز کرتے ہیں اپنے کورسپونڈنٹ زاہد مشوانی صاحب سے جو کہ اس وقت مولانا فضل الرحمن صاحب کے گھر واقعے اسلام آباد میں بیٹھے ہیں این ممکن ہے کہ آئینی ترمیم کے حوالے سے مولانا صاحب کے گھر پر یہ الویدائی نشست ہو یہ آخر نشست ہو اس کے بعد جو ہونا ہے وہ ہو جائے آر یا پار کل یا پرسوں وہ بھی دیکھتے ہیں کیا زاہد صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ حضور بہت شکریہ کتنی دیر ہو گئی ہے تقریباً اس ملاقات کا آغاز ہوئے اور کیا ارینجمنٹس کچھ اس طرز کے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی پریس کانفرنس ہوگی بات میں یا میڈیا ٹاکی ہوگی صرف کیا لگتا ہے بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ این ممکن ہے کہ آخری نشست ہو آئینی ترمیم کی ملاقاتوں کا جو ایک سلسلہ کافی عرصے سے جاری رہا اور پیپلز پارٹی اور جی ایو وائے کے حوالے سے تو یہ بات سامنے آ چکی تھی کہ مشترک کا جو مساودہ ہے اس پر تقریباً اتفاق ہو چکا ہے اور اس کو جو فائنل شیپ ہے وہ نوک پلک ٹھیک کر رہے تھے اور اس دوران یہ کہا گیا کہ پی ٹی آئی کا جو ایک معاملہ ہے اس میں بھی کچھ معاملات اس طرح ہیں اس ترمیم میں کچھ نکات اس طرح ہیں جس پر پی ٹی آئی اور جی ایو وائے اور پیپس پارٹی میں اتفاق این ممکن ہے تو آج جو پی ٹی آئی کا وفت جو ہے وہ عمر ایوب اور اسد خیسر اور حامد رضا اور دیگر جو لوگ یہاں پہ اس وقت موجود ہیں تو این ممکن ہے کہ کچھ معاملات اس طرح ہوں نکات اس طرح ہوں جنب اتفاق کیا جا سکے تاہم یہ کہنا کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ کسی مساودے پہ نہیں آئے اب وہ معاملہ جو ہے وہ تو چپٹر بند ہو چکا اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کس معاملے پہ آتی ہے اور جو پیپس پارٹی اور جی ایو وائے کا مساودہ ہے اس میں پی ٹی آئی کو کس ساتھ تک اسے اتفاق ہے یا نہیں ہے کچھ دیر کے بعد یہ چیزیں سامنے آئے جائیں گے تقریباً کتی دیر ہو گئی ان کی ملاقات شروع ہے تقریباً ایک گھنٹے سے زائد کا وقت ہو گیا ہے یہ ملاقات اس سے قبل جی ایو آئی کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس تھا اور مولانا فضل الرحمان اور جس طرح میں جائے سب پوچھ رہا تھا کوئی باقیدہ ارینجمنٹ اس طرح کا ہے ابھی تک کہ جناب ظاہر ہے میڈیا کے نمائندوں کو اس ارینجمنٹ سے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ابھی تک میں آپ سے بات کر رہا ہوں کسی پریس کانفرنس کا ارینجمنٹ ہے کہ فلاں کمرے میں مائک لگائی جس طرح کو یہ اندیا ملے کہ مولانا صاحب اور فیٹی ہے جس طرح بلاول صاحب کے ساتھ کی تھی یا نہیں مولانا فضل الرحمان کی ریائش پر ایسا کوئی خاص احتمام یا کوئی حال کہ اس پر بات چیت کرتا ہے لیکن اس وقت تک کوئی مشترکہ اسے کوئی بات سامنے نہیں آئی نہ کوئی اطلاع دی گئی ہے نہ ہی کوئی اس طرح کا سین نظر آ رہا ہے کہ مشترکہ کوئی بات چیت ہوگی لیکن این ممکن ہے لیکن جے یو آر پی ٹی آئی کا جو اپنا پیپلز پارٹی کا جو مسئلہ تھا اس پر جو ہے وہ پچھلے کئی دنوں سے مولانا فضل الرحمان کی طرف سے یہ بات تھی کہ شاید اس پر کوئی بریفنگ سامنے آ سکے لیکن اپنے اپنے طور پر تو بریفنگ کے لیے وہ تیار تیاری کر رہے تھے ابھی تک کوئی خبر آئی اندر سے یا زائد صاحب جب یہ پی ٹی آئی کے لوگ آئے ہیں تو کیا لگ رہا ہے پی ٹی آئی والے تو بہت خوش ہیں نا مولانا صاحب نے اب تک جو کیا ہے اس سے لگ رہا ہے نا اس سے قبل جتنی ملاقاتیں پی ٹی آئی کی ہوئی ہیں یہاں سے خوش گئے ہیں کیونکہ ان کی جو مشترک کا جو معاملات ہے آپ بھی جو آئے ہیں تو خوش خوش آئے ہیں وہ آتے ہی خوش ہیں جاتے بھی خوش ہیں کیونکہ اگر ترامیم کے معاملے میں اگر ان کی بات مانی جاتی ہے تب بھی ان کی خوشی ہے اگر نئی بھی مانی جاتی تو ان کو پتا ہے کہ ان کو ایک موقع ملے گا اور میدان میں آئیں گے جس طرح وہ میدان میں ہیں پی ٹی آئی پوزیشن کا زائد صاحب اگر وہاں سے خبر ہے زائد مشوانی صاحب سے بات کر رہے تھے سینیریو بھی بہت دلچسپ ہے چیمہ گوئیاں ہیں خبریں یہ آ رہی ہیں کہ صاحب آئینی عدالت کا پروگرام تو جاری نہیں رہ سکا ہے وہ پروگرام ختم ہو گیا اور بات آگئی ہے آئینی بینچ پہ لیکن بہت سارے سوالات ابھی بھی ہیں میرے ساتھ پیڈیا کی ممانے وہ بھی زیرے لب مسکر آ رہے ہیں آپ دیکھئے مطلب کس نے سوچا تھا وائلڈسٹ امیجنیشن ہے کہ مولانا فندر رحمان صاحب اس طرح رحمت کا فرشتہ ثابت ہوں گے پاکستان طریقہ انصاف کے لیے لیکن بھائی اب دیکھتے ہیں آگے حتمی کیا بات آتی ہے سیکریٹری طلاع یعنی کہ افشل سپوکس پرسن پاکستان طریقہ انصاف کے ہمارے حردیل عزیز جناب شیخ وقاس اکرم صاحب ہمارے ساتھ ہیں میں بہت شکر گزار ہوں ہمارے بھائی جو کہ پارلیمنٹری سیکریٹری آف انفرمیشن ہے انی سے کچھ انفرمیشن لیں کچھ ہمیں عام مشکل ہماری آسان کریں دانیال صاحب دانیال چودری صاحب پی ایمل نونس ہیں ہمارے ساتھ بہت شکریہ وقاس صاحب السلام علیکم جی والیکم اسلام صاحب خوش ہیں آپ کا راوی چین لکھ رہا ہے مولانا صاحب نے سٹینڈ لے لیا ہے ایسا لگ رہا ہے آپ کو ایس وی سپیک you have all the reasons to believe کہ نہ آئینی عدالت آ رہی ہے اور نہ ہی چیف جسٹس اور پاکستان کسی پینل سے آ رہا ہے بلکہ سنیورٹی پر ہی آ رہا ہے یعنی کہ منصور صاحب آ رہا ہے دیکھیں ہم تو پہلے دن سے آپ کو پتا ہے آپ کے ساتھ بھی گوشتبو ہوتی رہی کانسٹیوشنل کوٹ کے ہم خلاف تھے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی جو چیز حکومت کی طرف سے مصابدے میں آئی ہے ہاں ہم اس پہ بھی بالکل مطمئن نہیں ہے کہ کس طریقے سے وہ تین ججز اور پھر اس پہ ان کی اپوائنٹمنٹ کون کرے گا اور پھر بینچ کی جو ہے خمیاد کیا ہوگی پھر اس کو کون تبدیل کر سکے گا کون اس کو فارم کر سکے گا ہم اس کو بھی ریجیکٹ کرتے ہیں ہم اس کو بھی نہیں مانتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے اور ہم آپ کہنا ہے کہ اس پر بات ہو سکتی ہے کہ اگلا چیف جسٹس جو ہے وہ پینل میں سے سیلک کیا جائے اس پہ کہنا بات ہو سکتی ہے نہیں نہیں ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جو موس سینئر ہے اسی کو آنا چاہیے تو آپ نے کس چیز کا کام امس کر گیا آپ کیا کہنا ہے کس پر بات ہو سکتی ہے میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو یہ جو بینچز کے حوالے سے ہاں اچھا اچھا وہ ٹھیک 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 صحیح ہاں اس کی بات کر رہا تھا اچھا یہ تو آپ نے بتایا نہیں شبا خان صاحب آپ نے بلے چکر اسلام نکلے یہ تو آپ لوگوں نے بتایا نہیں کہ آئینی بنچ کی تجویز پی ٹی آئی کی تجویز تھی جس کو ایکسپٹ کرتے ہوئے مولانا نے اپنے مصبتے میں ڈالا آپ کو یاد ہوگا محسین بھائی کچھ دن پہلے جب آپ کی ہماری یہیں بات ہوئی تو یہ بات ڈسکس ہوئی تھی کہ کامران مرتضی صاحب اور جو سلمان اکران رائے صاحب نے کوئی میسیج کیا ہے واتس اپ کیا ہے ہم نے ان کو آپشنز کے اوپر جب رائے صاحب کی ملاقات ہوئی تھی لاس ملاقات فضل احمان صاحب تھے تو اس میں یہ تیہ ہوا تھا کہ یہ دونوں میٹ کے آپشنز دیکھیں گے لوگ بار بار کہہ رہے تھے کوئی نیا مسابدہ آئے گا ہم نے کہا تک ہم کوئی مسابدہ نہیں پینے ہیں آپشنز پہ بات ہو سکتی ہے ہم آسکتے ہیں ان کے ساتھ مشاورت کر سکتے ہیں اور وہ مشاورت ہوتی رہی ہے اور وہ آپشنز جو ہے ہم ڈسکس کرتے رہے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کافی بیتر پیشرفت ہوئی ہے اور مولانا کا جو کل یاتی عمرہ کے سامنے ultimate بیان تھا وہ وہ ہمارے ان تمام دعووں کی تاہید کرتا ہے کہ مولانا ہمارے ساتھ جو تھے سنسیرلی he was standing strong and he still is اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا اسی تکڑے طریقے سے کھڑے رہے نمبر ان کے پاس ہے نہیں تو ان کے لیے چیزیں جو ہیں وہ ممکن نہیں رہیں گی کل election commission of Pakistan نے ایک فیصلہ سنانا ہے تو آپ کو یہ خدشہ ہے کہ وہ مخصوص نشستیں حکومتی اتحاد کو مل جائیں کل اور پرسوں وہ منظور کرا لیں پھر بعد میں آپ عدالتوں میں جائیں وہ سب ٹھیک ہے لیکن ہو جائے اس طرح نمبر گیم پورا یہ امکان ہے بلکل election commission کو یہ نہیں کرنا چاہیے یہ بلکل غیر آئینی اور غیر قانونی ہوگا اگر وہ یہ حرکت کریں گے تو یہ تو پھر چیدی چیدی جو ہے کہ وہ بدماشی اور میں سمجھتا ہوں یہ سینہ زوری کرنے کی کوشش کریں گے بڑھ آپ کو خدشہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کل ہمیں ہم وہ پارٹی ہیں جو ہر قسم کے ظلم و ستم کا اور ہر قسم کی سازش کا اس وقت جو ہیں سامنا کر رہے ہیں ہمارے سامنے سارے خدشات ہیں اور ہم نے سب کا کوئی نہ کوئی پری ایمٹیو وہ چیزیں ہوتی ہیں ہم نے اپنے میجرز لیے ہوئے ہیں باقی اللہ کی ذات پڑی ہے وقا صاحب ان اینی کیس آپ لوگ ووٹ تو نہیں کر رہے ہیں یا یہ بھی پوسیبیلٹی کہ اگر آپ لوگ مولانا کا مصبیدہ بلکل ٹھیک لگے تو آپ لوگ ووٹ بھی کرتے ہیں اس کی فیور میں بلکل ووٹ نہیں آؤٹ اوٹ اوٹ تو پھر مولانا صاحب آپ کو کس چیز پر رازی جو مولانا صاحب کہہ رہے تھا میں کوشش کروں کہ پی ٹی آئی کو بھی رازی کرنا ہے جب پی ٹی آئی نے ووٹ ہی نہیں کرنا تو پی ٹی آئی کہ ٹھیک ہے میں یہ چیزیں آپ کے ساتھ تسپی کر رہا ہوں مگر میں واپس جا کے جو ایک بڑی اپوزیشن ہے جن کے بہت سارے مہبران ہیں میں جب تک ان کے ساتھ دسکس نہیں کر لیتا میں تب تک کسی چیز پر آپ سے گری نہیں کروں گا یہ بھی اپوزیشن جی جی بلکل اگر آپ دیکھیں اپوزیشن تو ہی اپوزیشن تو ہی اپوزیشن مطلب ہے کہ بگیسٹ نمبر ابھی تک تو یہی پولیسی ہے اور اس کے پر ہم بڑے فرم کھڑے ہیں اب آج کی ملاقات کے بعد اگر کوئی اور بات ہوتی ہے تو میں آپ سے شیئر کروں گا سو فار it is decided we are not going to vote for it no matter what آہ اکی تو اگر مجھے اجازت دیں میں اگر گورنمنٹ کی سائٹ تو جانوں دانیال صاحب سر بہت شکریہ وقت دینے کا یہ تو عزیم کرنا ٹھیک ہے نا دانیال صاحب کہ اب آئینی عدالت وہ تو نہیں ہے آئینی عدالت یا آئینی بینچ کی بحث تھی وہ بحث اب ختم ہوئی آئینی بینچ ہے اس کی جزیات پر جو بھی ہوں am I right to begin with بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ وسیم بادامی صاحب وسیم بادامی صاحب میں I cannot comment on this right now کیونکہ آپ کو پتا ہے کیا وجوات ہیں لیکن جو بھی چیز ہوگی وہ بینچ کی اوپر فائنلائز ہوگا یا آئینی 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 کورٹ کی اوپر فائنل ہوگا یہ ایک جو ڈرافٹ ہے like hopefully in a day سامنے آ جائے گا لیکن بادامی صاحب میں آپ کا ایک چیز بتاؤں کہ جو ان کی میں نہ مانو کی رٹ ہے چاہے آپ جو مرضی کر لیں چاہے ان کی مرضی کی بات کریں نہ کریں ان کا جو زورے طریقہ سیاست ہے وہ ہے ہی یہ کہ جلاو گھراو توڑ پھوڑ نام ماننے کی روندو بچوں کی کبھی کیا کبھی ایک ریزن کبھی دوسری ریزن دیکھیں یہ مفامت کی سیاست میں نہ بلیو کرتے ہیں نہ انہوں نے مفامت کی سیاست کی نہ ان کے ساتھ مفامت کی سیاست کرنے والے کیونکہ ان کے پاس سوائے عوام کو نفرت بانٹنے کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے ان کے پاس نامن صوبے ہیں نہ ان کے پاس کوئی اپنی پولیسی ہے نہ ان کے پاس کوئی اور ہے عوام کو بتانے کے لئے ان کے پاس ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کے خلاف نفرت پیدا کرو پاکستان کی ملک کے خلاف کرو اور لوگوں کے کٹھا کرو دوسری بات دوسری بات دوسری بات دیکھیں آئینی ترمیم اور آئینی جو امینڈمنٹ ہے ہمارے دی وان سے ایک ہی پولیسی ہے اور وہ یہ رہی ہے کہ ہم مولانا کو آن بورڈ لینا چاہتے ہیں ہم بغیر مولانا کے وی دو ناٹ وانٹو گو فورڈ اور یہ پولیسی آج بھی قائم ہے اس بات کا امکان نہیں ہے کہ مولانا نہ آئے تو الیکشن کمیشن آپ کو سیٹے دے دیں اور آپ مائنس مولانا ترامیم نکال دیں یہ نہیں کریں گا دیکھیں ہمارا دی وان سے ایک ہی سٹانس ہے تو دیٹ آج بھی ابھی بھی پاکستان میں جو مساکہ جمہوریت کی سپیرٹ ہے اس کو ایڈریس کرنا جو اس کے پلرز تھے ان کو ایڈریس کرنا سپریشن آف پاور جس کے اوپر آئین کھڑا ہے اس کونسپٹ کے جس کے اوپر پارلیمان آئین اور جوڈشری کھڑی ہے اس کو سٹرنٹھن کرنا پارلیمان کی لیجسلیشن کو اور پارلیمان کو سٹرنٹھن کرنا اپنے تمام ادارے اپنے حدود اور حد حربے میں رہ کر اپنے فیصلے کریں ان کو سٹرنٹھن کریں اور اگلا چیف جسٹس جو ہے وہ پینل سے آئے گا یا سینیورٹی پر آئے گا اس پر آپ کچھ کومنٹ کر سکتے ہیں بیدانیال صاحب دیکھیں بادامی صاحب جو چیف جسٹس میں نے ہمیشہ ایک بات کی اور ڈے وان سے میں اپنے پروگرامز میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اگلے جو چیف جسٹس ہوں گے وہ وہی ہوں گے جو اس لسٹ میں یا جو بھی جو نمبر گیم ہے جو فر ایکزامپل جو اس کی سینیورٹی میں پورے ہوتریں گے اور یا جو اس کے پری ریکوزٹ کو پورا کریں گے یا اس میں پورے ہوتریں گے جہاں تک یا منصور اڈشان صاحب اگلے چیف جسٹس دارے پہنسان کیا انہوں نے بیسی ختم ہوگی انہوں نے دیکھیں میں کسی کا نام نہیں لوں گا لیکن لیلے اس میں کیا مسئلہ ہے کیونکہ یہ کوئی سیکرٹ ٹھوڑ ہے دنیا کو پتا ہے دیکھیں آپ یہ کہتے ہیں اگلا سینیئر موزٹ ہوگا بھائی بھائی راستر سب کو پتا ہے سینیئر میں منصور اڈشان سینیئر پی اونے جا جائیں دیکھیں جو انہوں نے جو انہوں نے دے ون سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ملائن کرنے کے لیے انہوں نے پوری کیمپین کی کہ کس طرح ان کو فرد واحد کی ایکسٹینشن دی جائے گی کبھی کیا کیا جائے گا کبھی کیا کیا جائے گا یہ ان کی سیاست کی اور ان کی طرز سیاست کی پالسی ہی یہی ہے کہ جھوٹے الزامات لگاؤ لوگوں کو خراب کرو جن جو سٹیچر والے لوگ ہیں ان کو ایسا پریشریز کرو کہ وہ ان کے حق میں فیصلے دیں اور جو ان کے حق میں فیصلے نہیں دے گا وہ چور ہے وہ غدار ہے وہ مید صادق ہے کبھی اس کو کہیں گے نیوٹرل کبھی کہیں گے جانور اور کبھی کہیں گے کیا اور دیکھیں یہ بھی کہتے ہیں دانیال صاحب یہ سنے یہ کہتے ہیں یہ بھی کہا گیا کہ اگر چور دروازے سے آئینی ترمیم کرنے کی کوشش کی گئی تو ایسا رد عمل دیں گے کہ یاد رکھو گے ایوان میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو گرے بانوں سے پکڑ کر نکال کے سڑکوں پر غصوت یہ بھی کہا گیا ہے دانیال صاحب یہ ان کی ذہنی کی افیت ہے نہیں نہیں انہوں نے نہیں کہا مولانا صاحب نے کہا یہ ہے دیکھیں جنہوں نے بھی جنہوں نے بھی کہنا کیا تھا تو انہوں نے دیکھ لیا دیکھیں وسیم بادامی صاحب مولانا صاحب کی جانتا ہے بات ہے آج دو سوچے ہیں ایک سوچ ہے جلاو گھراؤ گھراؤ تفریق یہ جملے مولانا صاحب کیا نبی بولے سنیں سنیں نفرت کی سازش کی اور زیک گھوٹ سمیت کی سوچ ایک سوچ یہ ہے اور ایک سوچ ہے پروگریسیف پاکستان آپ یہ سوچ سنیں میں آپ کو سناتا ہوں مولانا جو ہے راشد سومرو صاحب نے مولانا صاحب نے تو کہا راشد صاحب نے دور آیا مولانا کے بہاب پہ آپ سنیں کل اسے چوبیس گھنٹے پہلے راشد سومرو صاحب نے کیا کہا ہے وہ سنیں آپ ذرا سنائے گا بھی جو مسودہ لائے گیا تھا اگر وہ مسودہ لائے جائے گا جے یو آئی ووٹ نہیں کرے گی اگر چور دروازے سے وہ بل پاس کروایا گیا اگر آئین سے مزاک ہوئی تو پھر ہم ان احوان میں بیٹے ہوئے لوگوں کو گلے سے گھسٹ کر باہر نکالیں گے چور دروازے سے اگر بل پاس ہوتا ہے تو مولانا فضل الرحمن ایسا ردی عمل دیں گے کہ ماضی کے تمام مولانا فضل الرحمن کے ردی عمل آپ سب سے بھول جائیں گے یہ کیا ہو گیا دانیال بھائی یہ پی ٹی آئی نہیں مولانا صاحب کہہ رہے ہیں ایوان سے پکڑ کے گریبان سے پکڑ کے گھسیٹیں گے ایسا رد عمل دیں گے کہ سارے رد عمل بھول جاؤ گے رسیم بادامی صاحب یہ نہ مولانا صاحب کی زبان ہے نہ یہ مولانا صاحب ہیں راشد سمرو صاحب کوئی اخوان المسلمون کے دمائن دیں دھوڑی ہے میں نے آپ سے کہا کہ یہ بات جو بھی کریں مولانا کے پاس دو آپشنز ہیں اور پہلی آپشن ہے کہ ملک کو جلانے گھرانے بند کرنے والے اور تفریق کرنے والوں کے ساتھ کھڑے ہو یا پروگریسیف پاکستان اور پاکستان کو آگے لیں گے دانیل بھائی ایک اور بیان اچھا مولانا صاحب کا بھی بیان سن لیتے ہیں اسی سوچ کو ووٹ کریں گے پاکستان کو آگے لے کے جانے والی ہے مولانا صاحب کا بھی بیان سن لیتے ہیں سنائے مولانا صاحب کیا کہہ رہے ہیں اگر میرے آئین کے ساتھ تم نے کھلوار کیا میرے اسلام کے ساتھ تم نے کھلوار کیا تو یہ عوام اس میدان میں نہیں بیٹھے گی وہ سر کو پرنکل کر تم نے ایوار اسے کھلوار کھلوار لائے بھائی جان یہ آواز بھی مولانا کی ہے یا ازاز بھی مولانا کا تو یہ وسیم بادامی صاحب وسیم بادامی صاحب ہم تو آئین کے ساتھ مزاق کرنے والے نہیں ہیں آئین کو اڑانے والے اور پھاڑنے والے نہیں ہیں ہم پارلیمان کی سپیچز کے بعد آئین کو اٹھا کے پھینکنے والے نہیں ہیں ہم وہ جماعت نہیں ہیں جب آپ کے ملک میں ڈگنیٹریز بیٹھے ہوں اور ہم آئین کی کتابیں پھاڑیں اور ہم کہہ رہے ہوں کہ لیجسکلیشنز کی کوئی وقت نہیں ہے ہم تو جو مولانا نے کہا ہم اس میں بلیو کرتے ہیں آپ اس زبان کی مذہبت کرتے ہیں مولانا صاحب کی کہ جو بھی ہو ایسے تو نہیں کہنا چاہیے اختلاف اپنی ہے ایسے تو نہیں کہنا چاہیے کہ نکالو گھسیڑو اس زبان کو آپ قابل مذہبت سمجھتے ہیں دانیل صاحب میں یہ مولانا کی زبان نہیں جو مولانا کی زبان ہے اوالوں میں سے ہم آئین کی بالدستی کی بات کرتے ہیں یعنی اگر پی ٹی آئی بھی یہ کہے اگر پی ٹی آئی بھی یہ جملے کہتے ہیں کہ جو کھلوار کرے گا اس کو گھسیڑیں گے تو مسئلہ نہیں ہے ہم کہتے ہیں کہ آئین کے ساتھ جو بھی کھلوار کرے گا جو تین دن کو پندرہ دن بنائے گا اور جو اپنے مرضی سے آئین کی انٹرپٹیشن کرے گا اور آئین کو ری رائٹ کرنے کی کوشش کرے گا وہ اکاؤنٹیبل ہوں گے ٹھیک ہے تو اگر پی ٹی آئی بھی صرف یہی جملے کہتے ہیں کہ جو آئین سے کھلوار کرے گا اس کو گھسیڑیں گے تو آپ مائنڈ نہیں کریں گے آپ کہیں گے ہم کھلوار کرنے والے ہیں ہی نہیں اس میں کیا ہو گیا بولتے رو نہیں ہم گھسیڑنے والی سوچ سے میرا تعلق نہیں ہے تو میں آج سے پوچھ رہا ہوں کہ مولانا صاحب نے الفاظ کہیں قابل میں مذہمت ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں نہیں آپ مذہمت بھی نہیں کر رہے ہیں نہیں وہ مولانا صاحب کے دوسرے بندے نہیں کہہتے نہیں نہیں مولانا صاحب نے کہہتے دانیل بھائی میں نے آپ کو سنوائے ہیں نہیں مولانا صاحب نے کہا تھا جو کرے گا پی ٹی آئی کبھی یہ پوچھ رہا ہوں ہمیں نہیں کہہ رہے تھے آپ فکر نہ کرے فدامی صاحب وہ ہمیں نہیں کہہ رہے تھے میں نے کب کہا ہوں آپ کو کہہ رہے تھے میں تو جنرل بات کر رہا ہوں کہ آپ گھسیڑنے کی سیاست کی مذہمت کرتے ہیں نہیں کرتے اگر کرتے ہیں تو مولانا صاحب کرتے ہیں میں ہی کرتے ہیں تو allow PTI to say the same as well مولانا صاحب کرے یا نہ کریں میں بلیب نہیں کرتا یار میں مولانا صاحب کو مان گیا ہوں کوئی بندہ پاکستان کا تیار نہیں ہے اس لئے مولانا صاحب کو کچھ کہنے میں کیا بات ہے مولانا صاحب مولانا نے مصیم بادامی صاحب چھوز کرا جاتی ہے کہ مولانا کے بیان پر بات کرتے ہوئے بھی ہوا نکل جاتی ہے نہیں کر سکتے مولانا اتنی سٹیٹیجک پوزیشن میں ہے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں the power of مولانا right now how important and how difficult is it for a government party to even comment on what he said so میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کری نہیں سکتے ہیں کیونکہ ہمارے جو کلیگ ہیں شاید ابھی party hierarchy میں اس جگہ پہ پہنچے نہیں ہیں جہاں پہ مولانا کی کسی بات پہ اس طرح comment کر سکے پکھا کام ہے ویسے بھی ان کے بڑے بھی نہیں کر سکتے آپ نے دیکھا کہ کل اس طرح شریف صاحب یہ بیان نہیں دے سکتے مولانا صاحب کے خلاف سے شایئے کے بعد نکل کے انہی کی موجودگی کے اندر بلاول کی اور ان کی موجودگی جنون لیگ کے اندر انہوں نے کہہ دیا جو کہنا تھا شایئے بھی ہوا اور انہوں نے اپنا he spoke his heart out میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو امیدیں اور جو چیزیں یہ بلاول کے ثرون سے پوری کروانا چاہتے تھے وہ چیزیں کوئی اس طریقے سے ہو نہیں شکی ہیں یہاں پہ ذکر کیا گیا پہلے میں آپ نے مجھ سے سوال کیا میں نے تو اس کو سٹیٹ اس میں رکھا میں نے کسی کے اوپر فنگر پوائنٹ نہیں کی اس لیے کہ ایک لیگل بات ہو رہی ہے اور اس کے اوپر ایک پڑی لیکھی ڈسکیشن ہوئی چاہیے مجھے میرے عزیز نوجوان ہیں اور ہاتھے ساتھ ہی ان کا وہ دل ہوتا ہے کہ جی وہ ایک رٹی رٹائی بات کہ انہوں نے ایسے کیا ایسے کی سجی پوچھو کھبا پوچھو یہ بتایا جاتا ہے ان کو میڈیا سل میں کوئی بات نہیں میں ان کو یہ بتا دوں انہوں نے کہا اور میں ان کی بات میں نہیں بولا صرف میں ان کی بات سکون سے سننا چاہتا تھا جناب یہ ہم جلاو گھراؤ کی سیاست نہیں کرنے والے ہم اتشار کی سیاست کرنے والے اسی اے نہیں کرنا لے فلان نہیں کرنا اچھا یہ ک 화نسی سیاست کرنے والے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ایمین ایز کی بیگ مات کو اغوا کرنے کی شاست کرنے والے یہ ایمینیز کے بچوں کو اغوا کرنے کی شاست کرنے والے ہیں یہ لوگوں کے کاروبار بند کر کے ان کو بلیک میل کرنے کی شاست کرنے والے ہیں یہ سینیٹرز کے پارلی میٹ لوجز کے اوپر ایجنسیوں اور پولیس کے بچوں سے بوٹ آئینی ترمیم کے لیے زبادستی بھانگنے کی شاست کرنے والے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو سٹوڈنٹس کے اوپر شلنگ کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ان کو انصاف دینے کی بجائے ان کو اپنی حراست میں لیتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو قوم کی بچیوں کی عزت کی حفاظت نہیں کر سکے یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے ایمینیز اور سینیٹرز کو پوش ہونے پڑا ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ سینیٹرز یہ ان کی سیاست جو ہے یہ سینیٹرز کو فون کرتے ہیں ایمینیز کو فون کرتے ہیں اور کروڑا ارگر روپے کی آفرز دیتے ہیں اور کن پرسل تک وہ ویڈیوز آوڈیوز بھی ہم ریلیز کر دیں گے آپ کو ان عزتدار بازمید لوگوں کا بھی پتا چل جائے گا جو یہ یہ سیاست کرتے ہیں یہ سیاست کرتے ہیں انہیں ڈے اور ٹو آپ وہ آوڈیوز ریلیز کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں جس میں آپ کے لوگوں کو پریشرائز کیا جا رہا ہے ہاں بالکل ہے یہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ٹھیک ہے اور وہ ان کے سینیٹرز ہیں ان کے سینیٹرز اور پاکستان کو تباہ کرنے والا تُس نے وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تھریڈ کر رہے ہیں اللہ کے بندے آپ کیسی بات کر رہے ہیں کچھ کالز ایسی ہیں جہاں تھریڈ کیا گیا ہے کہ دیکھونا اگر تُسی انجنی کرو گے تو تھوڑا تھوڑی فیملی نہ لے ہو جائے گا تھوڑا کاروبار تباہ ہو جائے گا کچھ ایسے ہیں دیکھو جس مرضی کرنسی کے اندر لے لو پیسے جس مرضی ملک کے اندر لے لو پیسے اتنے مل جاتے ہیں آج ہو کیا رکھا اس میں مار پیٹی ہے وزارت بھی مل جائے گی فلان بھی ہو جائے گی مطلب ایک دیفرنٹ ہے ورائٹی ہے نا ان کے پاس یہ ورائٹی والے لوگ ہیں ہم تو ہمیں تو یہ انتشاری بنائے بیٹھے ہیں اسی انتشاری ہیں سینیٹرز شہلنگ یہ نون لیک کے سینیٹرز کی بات کر رہے ہیں جی سر یا ہم نون لیک کے سینیٹرز کی بات کر رہے ہیں اس میں پیپلز پارٹی کے سینیٹرز شامل ہے اس میں آپ کے وہ جو استحقام پارٹی کا ایک ایمین شامل ہے اس کے اندر ڈپٹی بزرائے یہ کہتے ہیں اور شاید وہ ٹیپ بھی میں آپ کے ساتھ ہو سکتا شیئر کر سکوں سینیٹرز کے اندر وہ دوں والے لوگ بھی شامل ہیں وہ جب ہم یہ ساری چیئے کچھ تو کلیکٹ ہوگی کچھ آئیں گی تو آپ کے ساتھ شیئر کریں ان کی جو سیاست ہے نا ہم اس سیاست پر بلیو نہیں کرتے مطلب اس سے کیا ہو سکتا ہے مولانا کہہ رہا ہے کہ میں گسیٹوں گا اور وہ انہی لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہے ہم تو اپوزیشن میں ہیں ہمارے ساتھ تو بیٹھیں ہمیں تو نہیں گسیٹ سکتے جو علانہ حکومت سنبھالے ہوئے انہی کو گسیٹنا ہے اگر وہ ان کے ساتھ کلنے کی کوشش کرنا ہے اچھا میں اگر مجھے کے رجازت میں میں اسی پر ہڑی بزاحت بھی لے لوں ہمارے ساتھ کچھ لمحوں کے لیے موجود ہیں ہم نے فون پر ہم کو زحمت دی اگر اجاد دیں جناب حافظ حمدللہ صاحب کو ہیں ہم ایساں جی نہیں ہیں چلیں وہ ابھی لائن درہ ڈسکنیکٹ ہوئے اچھا ابھی جب تا ہم کنیک کرتے ہیں وقا صاحب آپ کو یقین ہے کہ آئینی ترمیم منظور نہیں ہو پائے گی آپ کو ابھی بھی یقین ہے اس بات کا وہ تو لڑائی اور وہ جہاد تو مطلب وہ لڑائی تو اس کے بیمانی ہوتی ہے جب آپ کو اپنی جیت میں یقینی نہ ہو ہم نے اپنی جیت کو ہم یقینی سمجھتے ہیں اور اسی لیے ایفٹ کر رہے ہیں باقی صلح دینے والی اور نتیجہ دینے والی اللہ کی ذات ہے وہ بڑی ہے وہ چیزیں میرے ہاتھ میں نہیں ہے غیب کا علم میرے پاس نہیں ہے ہم یہ یقین ہے کہ ہم ایک اچھے کام کے لیے حق کے ساتھ کڑے ہیں یہ لوگ آئین کے ساتھ کھلوار کرنا چاہتے ہیں جیسے مولانا نے کہا ہے آئین کی روح کو تباہ کرنا ہے یہ جالی مینڈیٹ والے فارم سیتالیس والے بچے سارے کٹھے ہو گئے ہیں ان کو بھی پتا کوئی نہیں ہے کہ ان چیزوں کے نظام کو تباہ کرنے کے اثرات قوموں پہ اور جنریشنز پہ کیا ہوتے ہیں نہ یہ عوامی نمائندوں کو ماف کر رہے ہیں اور نہ یہ اس قوم کے بچوں کو بیٹیوں کو ماف کر رہے ہیں ان کو بھی سرے آم شڑکوں پہ یہ ڈنڈے مارتے پہ رہے ہیں اور شیلنگ کرتے پہ رہے ہیں اس کا شاید ان کو آج یہ حکومت میں بیٹھے ہیں اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہے اپنے آپ کو بہت طاقتور محسوس کرتے ہیں جس کا دل کرتا ہے اس کا تمسکر اڑا لیتے ہیں جس کا دل کرتا ہے اس کے گھر پہنچ جاتے ہیں جس کا دل کرتا ہے اس کے گھر میں چھاپا مار دیتے ہیں نہ کوئی بڑے کا پتا نہ چھوٹے کا پتا نہ ماں کا پتا نہ بہن کا پتا عزت چارت دیواری کا کوئی پتا نہیں ہے اور پھر یہ یہاں پہ ٹی ویوں کے اوپر بیٹھ کے کہیں ان کے ایک وزیر نے کہا جی ہمیں تو علم کوئی نہیں ہے ہمیں فلانا کوئی نہیں ہے ساری دنیا کو علم ہے آپ لوگ کو علم نہیں ہے جو اس ملک کے اندر ہو رہا ہے امن اے مقداد خان بیرہ سے آپ نے اٹھا لیا کس نے اٹھایا ووٹ تو آپ کو چاہیے میں تو کہتا ہوں آپ صاحب نہیں آپ نے اٹھایا آپ کی گورنمنٹ نے اٹھایا ووٹ لینے کے لئے اٹھایا اور دینا رشتہ تعلیمتیں نہیں سکرنی اب یہ بتائیں کیوں یہ اتنے ساب سترے نیک لوگ ہیں اور نئی لوگ ووٹ دینا چاہتے ہیں یار آپ کو کیا مسئیبت ہے کیوں آپ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں آپ کہتے ہیں یہ مفاہمت نہیں کرتے یہ جو سپیشل کمیٹی بنی ہوئی اس میں بیٹھے نہیں ہوئے روز آپ کی گفتگو سنتے نہیں ہیں آپ کے پاس کوئی کنکریٹ چیز ہی نہیں ہے کس بات کی افراد آپ کے ساتھ مفاہمت کریں آپ جو جنک لے کے آئینی ہم وہ مان لیں میں ایک بریک لوں اور زابیوں سے دانیل صاحب اور وقا صاحب ایک سوال یہ بھی چھوڑا جا رہا ہوں کیا یہ پوسیبلیٹی نہیں ہے وقا صاحب خاص طور پر آپ سے اگر مولانا صاحب اس پر کنونس ہو جائیں اب تک تو نہیں ہے کہ آئینی عدالت نہیں آئینی بنچ وہ تو ہو گیا لیکن میں تو فلوردہ ہاؤس پر کہہ چکا ہوں مولانا اگر یہ کہا ہے کہ میں تو فلوردہ ہاؤس پر کہہ چکا ہوں کہ چیف جسٹس کی سیلیکشن سینئوریڈی بیسس پر نہیں ہونی چاہیے تو اگر یہ چینج ہو جائے ترمیم میں اور جس کی بنیاد پر اگلا چیف جسٹس سینئوریڈی پر نہ آئے تو مولانا تو کہہ سکتے ہیں کہ میں نے تو اپنی کسی اصولی پوزیشن سے نراف نہیں کیا یہ باتوں میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں اس کا آپ کو گئے خدشہ ہے یہ میں ایک بریک رہتا ہوں دانیال صاحب وقاس صاحب موجود ہوں خوش آمدیت کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں ایئر وی نیوز کے فلیکشپ پروگرم آفٹریکٹ کے ہوس جناب کاشب عباسی صاحب بھی دانیال بھائی ہمارے ساتھ ہیں شیخ وقاس صاحب کوئی منایا ہے دوبارہ خبر بتائیں کیا ہے کاشب بھائی کل آرہی ہے سینڈ میں آرہا ہے کل مصابدہ کل مصابدہ ٹیبل تو ہو جائے گا لیکن پیپلز پارٹی کا شاید کارساز کا ایونٹس ہیں موٹنگ تو کسی ہاؤس میں نہیں ہوگی جی جی تو کل موٹنگ تو کسی ہاؤس میں نہیں ہوگی ابھی ہمارے سے بات کروں نا بریکنگ چلے کومی اسیم لی ادلاس کا شیڈول تبدیل کل شام چھے بجے طلب وہاں سے تخضیح کر کے چھے بجے تو نہیں پہنچیں گا نا کیا ہوگا لیکن کل نہیں تو پرسو گنتی ہو جائے گی آپ کے خیال میں نمبر تو پورے بسے نہیں لگ رہے ہیں جو حرکتیں ابھی تک نظر آ رہی ہیں جس طرح لوگوں کو اٹھا رہے ہیں ہر پارٹی کے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں ایون مولانا فضل عمان صاحب کے لوگوں کو دھمکیاں اور گالیاں دی جارہی ہیں کامیران مرتصہ صاحب مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں مائنس مولانا فضل عمان شاہ نمبر پورے کرنے کی کوشش ہو رہی ہیں الیکشن کمیشن نے مقصود نشستوں میں کل ایک ڈسکیشن دینا ہے ہوتا ہے وہ سیٹے دے 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 اور پھر یہ مائنس مولانا نکال دیکھیں یہ تو بڑا پرانا فارمولا تھا کہ قانون سازی کر کے ان کو ویپنائز کر دیا ہے انہوں نے الیکشن کمیشن اف پاکستان کو وہ تو ویسی الیکشن کمیشن تو خدمت کے لیے تیار بیٹھا ہے تو یہ پہلے کر دیتے ہیں نا ضرورت پڑتی اتنی زلالت کرانے کی کہ کس کو اٹھا رہے ہیں اختر منگل ٹویٹ کر رہے ہیں جی و آئی ایف تقریریں کر رہی ہیں باقی تحریک انصاف تو کرے گی کرے گی لیکن وہ لوگ جو ماضی میں آپ کے تحادی تھے جو آپ کے اتنے قریب ہیں جن کے ساتھ مل کے آپ کل کھانے کھا رہے تھے جن کے ساتھ کھانے کھا رہے تھے وہی آج تقریریں کر رہے ہیں سینٹ میں کھڑے ہوکے کہ ہمارے بندوں کو دھمکیاں لگا رہے ہیں ضرورت نہیں تھی اس کی بہتر واردات ہوتی اگر آپ الیکشن کمیشن کے ذریعے واردات ڈال لیتے ہیں ابھی میں نے سوٹ چلایا کاشف صاحب راشد سومرو صاحب کا کل کا مولانا صاحب بھی کہہ چکے ہیں لیکن کہ جناب اگر چور دروازے سے آئینی ترمی موئی نا تو پھر مولانا ایسا ردعمل دیں گے کہ سب یاد رکھیں گے پرانے ردعمل بول جائیں گے پھر ہم سڑکوں سے نکال گھسی دیں گے ایوان میں لوگوں چلو یہ سہزادہ بول دیا ہو زیب داستان کے لئے بڑھا دیا ہو لیکن ایک اطلاع ہمیں یہ ہے آپ بتائیں خلط بھی ہو سکتی ہے کہ کئی نہ کئی مولانا کی جانب سے یہ میسیجنگ میں ہوئی at some level کہ اگر یہ سارا گیم پھر مائنس اس کیا تو پھر don't expect us کہ ہم کہیں گے ہمارے بغیر کر لے چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں پھر ہم react کریں گے پھر ہم جڑوتوں میں نکلیں گے پھر آپ کے لئے مشکل ہو جائے کہ ہمیں سنبھالنا یہ پیغام تو دیکھیں یہ پیغام تو مولانا اپنے جلسے میں دے آئے ہیں تین دن پہلے اگر آپ ان کی تقریر سنیں تو کم ہو بیش ہے ہی پیغام دے کر آئے تھے ایسے ہی ہے کہ اگر آپ نے یہ کام اس طرح کیا تو پھر آج راشد سمرو صاحب incidentally میرے پاس تھے ان کا خیال تھا کہ 70-30 70 فیصد تیع ہو گیا 30 فیصد معاملہ پھسا ہوا ہے اور یہ جملہ جو اگلا ان کا ہوتا ہے کہ ہمارے بغیر اگر کیا تو دیکھیں ایک بات یاد رکھیں اگر وکیل اور مولانا ایک اٹھے ہو گئے اور تحریک انصاف ان کے ساتھ لگ گئی بڑا potent combination ہے یہ یہ combination بڑا deadly ہے کیونکہ وکیل پورے پاکستان میں اگر کوئی سب سے منظم کوئی گروپ ہے تو وکلا کا ہے صافیوں کا اور وکلا کا کیونکہ ہر جگہ ان کی بارز ہیں مولانا کی سٹریٹ پاور سب جانتے ہیں تحریک انصاف کا جو پل ہے کراؤڈ پل ہے وہ بھی ہسٹوریکلی رائے ابھی لیڈر کی کمی ہے لیکن اگر لیڈرشپ مولانا نے دی دی اس ساری کو تو یہ حکومت کے لیے تل بیا ہینڈ فل ہو جائے سبھالنا مشکل ہوگا حکومت کے لیے اچھا خاصا شور پڑ سکتا اب آپ سوچیں جس دن تحریک انصاف کال دیتی ہے اسے پورے کے پورے شہر بند ہو جاتے ہیں آپ اسلامباد کے داخلی اور خارجی سارے راستے بند ہو جائیں گے لاہور کی کال دیں گے لاہور بند کر دیں گے ابھی اگر مولانا ساتھ جڑ گئے تو آپ سوچیں کہ اس کے باوجود بھی گورنمنٹ یہ رسک لے گی کہ مائنس مولانا منیج کر لیں بات تو ہمارے یہاں سے شروع ہوئی تھی نا کہ شاید مائنس مولانا فورمول پر کام ہو رہا ہے مجھے دیکھیں انڈیکیشن تو ساری یہی ہے لیکن آج میں نے وہ جعویل لطیب صاحب سے پوچھا میں کہا میاں صاحب جو صافیوں سے بات کر رہے تھے انڈین صافیوں سے مولانا میاں صاحب کہنا ملک چلا رہے ہیں کہ وہ بیٹھ کے گپے لگا رہے ہیں شاید میاں صاحب کو بھی یہ شائبہ سا ہو گیا ہے ان کو بھی یہ کوئی غلط فہمی ہوگی کہ یہ ملک میں چلا رہا ہوں سر آپ نہیں چلا رہے ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت بھی لگ ایسے رہا ہے کہ کوئی نمبر پورے کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اور وہ نمبر تین چار سے زیادہ کا ہے وہ نمبر سات آٹھ دس کی طرف جاتا ہے اس میں سینیٹر بھی زیادہ ہیں اس میں قومی اسیمبلی کے میمبران بھی زیادہ ہیں اس کا مطلب کہ کوئی پیش بندی ہو رہی ہے مائنس مولانا فضل الرحمن کسی قسم کی ترمیم کرنے کی دیکھیں اختر جان مینگر کی ٹویٹ آپ نے دیکھی وہ خاتون سینیٹر ہیں ان کے میاں کو اور بچے کو اٹھا کے لے گئے آپ نے ایمل ولی کا بیان سنا اسیمبلی میں این پی کے سینیٹر ہیں ان کا بیان تھا دوسرا انہوں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں پولیس کھڑی ہے لوگوں کے دروازوں کے باہر کامران مرتضی صاحب یہی کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی تو لگی ہوئی ہے دو تین دن سے کہ ہمارے بندے اٹھا کے لے گئے کسی کے بچے اٹھا کے لے گئے یہ نمبر اس سے بہت زیادہ لگ رہا ہے جتنا مولانا کے ساتھ اسیمبلی یا سینیٹ میں چاہیے ہوگا یا تو یہ ہے کہ یہ پلان بی کی ایک کوشش ہے کہ ان کیس مولانا کے ساتھ کسی چیز پر بات پس گئے تو پیشے کام پیار ہو یا پھر ہو سکتا ہے مصابدہ ہی کچھ اور ہو لیکن ہو سکتا ہے مصابدہ ہی کچھ اور ہو میرا خیال ہے اگر مائنس مولانا کریں گے تو پھر مولانا والا مصابدہ بھی نہیں کریں گے مصابدہ مولانا کو اور مائنس مولانا یا تو مولانا کی اگر مولانا سے پھر پنگائی ہے کہ نہیں کر رہے آپ ساتھی دیرے آپ کے بغیر کر رہے ہیں پھر مصابدہ بھی اپنا ہی لائیں گے پھر پیپلز پارٹی کو یہ نہ کر دے بلاوال صاحب یہ نہ کہیں میں مولانا کو زبان دے چکا ہوں میرا خیال ہے وہ ہو جائے لچک کا مظاہرہ کر دیں گے دانیال چودری صاحب یہ صبح 11 بجے اجلاس ہونا تھا 6 بجے ہوگے مجھے پھر وہ 6 ہفتے 8 ہفتے پرانا والا اپیسوڈ یاد آگیا 11 بجے نہیں 6 بجے 6 بجے نہیں 8 بجے 8 بجے نہیں 12 بجے یہ اس کا پہلے اپیسوڈ تو نہیں ہے دانیال بھائی ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تمام ٹیلیویجن چینلز پہ یہ ٹکر چل رہے ہیں کہ جو ادلاع سے 11 بے تک ملتا بھی ہوا تھا وہ اب شام 6 بجے ہو گیا ہے اب یہ کیا ہو گیا دانیال بھائی بادامی صاحب پہلے تو میں جو اس سے پہلے طریقہ انصاف علی بھائی بات کر رہے تھے اگر میں اس کی اوپر بات کروں کرنا ہے انہوں نے باری بات کرنا ہے زوم کنیکشن نے ڈسکرنٹ ہو گیا ابھی دوبارہ ملا رہا ہے خالی اگر جو اس و جذبے کے ساتھ بات کر رہے تھے ایسا لگرہ گرہ تھا کہ پوری زندگی انہوں نے ایک ہی پارٹی میں گزاری اللہ کا شکر انہوں نے کوئی پارٹی چھوڑی نہیں ہے جہاں وہ چھوڑ گھوم کے نہیں آئے اور پھر وہ اصولوں کی سیاست کی بات کرتے ہیں اور وہ اصولوں کی بات کرتے ہیں یہ وہ جماعت ہے کہ جو کبھی ٹی وی پہ آ کے رو کے کہتی تھی کہ لاہور میں ہماری چلوار اتاری ہے کبھی بات کرتے تھے کہ عظم سواتی صاحب کی ویڈیو بنائی ہے کبھی شباز گل صاحب کی بات کرتے تھے کہ ان کے ساتھ بدفیلی ہوئی ہے کبھی کہتے تھے بیانی تحریک انصاف کو زہر کے کترے پلائے گئے ہیں اور کبھی کہتے تھے کہ کسی کو بنی گالا میں جو ڈیٹرجنٹ ہے اس کے کترے پلائے گئے ہیں یہ ان کی ہر دور میں ہر دو ہفتے بعد نئی زبان ہوتی ہے اور نئی باتیں ہوتی ہیں یہ مفامت کی سیاست میں نہ بلیف کرتے ہیں نہ چلنے کی نہ پاکستان کی بات کرتے ہیں یہ کبھی بھی نہیں چاہتے یہ آئی ایم ایف ہو یا کوئی اور ادارہ ہو یا چین ہو یا ملکی اسلامیت اسلامتی کی بات ہو تو ان کی ہمیشہ ان کی ازور اسی چیز کے اوپر ہوتا ہے کہ پاکستان میں تفریق ہو یا پاکستان میں ڈیوائیڈ ہو یا عوام میں ڈیوائیڈ ہو لیکن وہ آپ نے سنا دانیان صاحب وہ چیلنج کر کے گئے ہیں مولانا کی بات کرتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں اگرے اٹھالی جنگٹ ہم آڈیوز پبلک کریں گے بادامی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ مولانا کو ہم پتہ نہیں کیا نہیں کہہ سکتے مولانا کو یہ مولانا ڈیزل کہتے تھے اور ایک کے پتہ نہیں پرویز الائیس صاحب کو پتہ نہیں کیا کہتے تھے اور جو اچھک جریس صاحب کی چادروں کو دکھاتے تھے چادر کس طرح کرنی ہے مولانا ہم ڈیوان سے کہتے ہیں ایک زیرک سیاستدان ہے مولانا will stand with the right side of history ہمیں کوئی چیزیں amend کرنی پڑی یا amend کی گئی تو مولانا کے لیے ہم کریں گے اور ہم کر بھی رہے ہیں ہماری سوچ یہ ہے کہ جو پاکستان جس طرح بہتری کی طرف جا رہا ہے پاکستان جس میں آج جو مہنگائی کی شرعہ ہے وہ سنگل ڈیجٹ کے اوپر آ گئی ہے پاکستان میں اتنا بڑا آپ کا ایک کانفرنس ہوئی جس نے آپ کا دوبارہ بزنس سیکٹر میں اور اس میں ایک ریوائیول دوبارہ جان پھوکی ہے ہم اس کو ڈی ریل نہیں ہونے دیں گے ہم کوئی ایسی طرح میم نہیں کرنا چاہتے جس سے تفریق ہو یا اور بانٹے جائیں یا اور علاق ہو جائیں ہمارا ایک اصولی فیصلہ ہے بادامی صاحب ہمارا اصولی فیصلہ ہے کہ ہماری ترمیم سے آئینی ترمیم سے آپ کے جوڈیشل پروسس سٹرنٹن ہو سپریشن آف پاور کے کانسپس سٹرنٹن ہو سر یہ تو بتا دے نا دانیل بھائی یہ تیہ ہوگیا کہ مولانا کے بغیر آگے نہیں بڑھیں گے آئین کی حدود اور حضربہ ہے آئین کی جو پارلیمان کی اس کی بالدستی ہو اور انشاءاللہ ہم نے جو بات کئی مولانا کے ساتھ انشاءاللہ اپنے اور جو لوگ ہیں جو جلاو گراو تفریق اور نفرت کی سوچ کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا چاہتے یہ تیہ کر لیا گیا ہے کہ مولانا کے بغیر آگے نہیں بڑھیں گے یا بڑھ بھی سکتے ہیں انشاءاللہ رائٹ سائیڈ آف ہسٹری پر ووٹ کریں گے اور وہ صحیح سائیڈ کی ہسٹری میں بیٹھیں گے مولانا کے بغیر بھی آگے بڑھ سکتے ہیں یا اس کا کوئی امکان نہیں ہے دیکھیں ہمارا تو ہم اگر مولانا کے بغیر بیٹھنا چاہتے تو ہم نمبر گیم پچھلے اس میں بھی کچھ نہ کچھ کر کے پورا کر سکتے تھے ہم مولانا صاحب کے بغیر نہیں بیٹھنا چاہتے اور مولانا صاحب ہمارے ساتھ چلیں گے جس طرح میں نے کہا ابھی خبر تلی ہے محسن نکوی صاحب نے پھر رابطہ کیا ہے ابھی گورنمنٹ کا ایک بینچ گورنمنٹ بینچ کیا رہا ہم نے بینچ ہو گئے کہ دو سوچوں کی بات گورنمنٹ کا ایک بفت تیار بیٹھا ہے مولانا صاحب پاکستان کو آگے لے جانے والے کی اور انشاءاللہ مولانا صاحب ابھی میں آپ سے بات کرو نا مولانا صاحب کے گھر پہ پی ٹی آئی کو بیٹھا ہوئے اور حکومت کا ایک بفت تیار بیٹھا ہے کہ باعجان ابھی مولانا صاحب آپ لوگ کو گھر بیٹھو تو ہم ہیں آپ کے گھرے اے حکومت کا باب تیار بیٹھا ہے میرا خیال ہے بلکل بلکل اشاہ پی ٹی آئی نے پڑھی ہے فجر نونلی پڑھے گی انشاءاللہ مولانا صاحب کیاں میرا خیال ہے نہیں 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 مولانا صاحب نے ایک responsibility لی تھی کہ میں پی ٹی آئی کو ایڈریس کرنے میں ان کے issues کو اور کوشش کریں گے کہ ان کو on board لے آئیں اسی کوشش پہ مولانا صاحب لگے ہیں لیکن یہ لوگ جو ہیں ان کی سوچ جو ہے پی ٹی آئی والوں کی اور خاص طور پہ عمران خان کی جماعت کے جو جس طرح یہ بھائی ہمارے ساتھ تھے ان لوگوں کی سوچ ان کی سوچ ہی نفرت اور تفریق کے اوپر ہے ورنہ ان کے ساتھ کون چلے اگر نفرت اور یہ باتیں نہ کریں گالی گلوچ نہ کریں ان کے اباس کیا ہے بیشنے کے لیے ان کے اباس بیانیاں ہے کیا ہے نفرت کے علاوہ کچھ بھی نہیں تو اسی سوچ کو یہ کریں گے اور کبھی بھی اس میں ہمارے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے ملک کے ساتھ نہیں دانیال بھائی اچھا یار آپ نے وہ تو بتا دیں ابھی آپ کو انفرمیشن ہے کہ یہ لاس کل ڈیلے کیوں ہوا ہے نہیں بادامی صاحب مجھے انفرمیشن نہیں ہے اور اگر ڈیلے ہوا تو کچھ خاص ریزن نہیں ہوگی کیونکہ کل ویسے بھی کوئی خاص ایسی کوئی چیز تھی نہیں کل کسی بھی ہاؤس میں بلٹ ٹیبل ہو رہا ہے یا کاؤنٹنگ ہو رہی ہے نہیں جہاں تک ایس پر میں نالیج میرے خیال سے کل نہیں ہو رہی ہے پرسوں ہو رہی ہے وہ پھر انشاءاللہ آپ کو پرسوں کر بتائیں گے کاشی بھائی اب ایک سینیریو بتائیں ایک possibility ہے کہ جناب گورنمنٹ نے اپنا کام کر لیا اس کا اپنے سینیریو بھی بتا دیا کہ اگر مائنس مولانا کیا تو پھر کیا کیا ہو سکتا ہے ایک لبے کو فرض کرنا ہے گورنمنٹ ناکام ہو گئی اور جناب علی آئینی بینچ بنایا یا نہیں بنا اگلے چیف جسز آگئے منصور علی شاہ صاحبی اور گورنمنٹ کے جو خیالات ہیں جو کہ کوئی راز نہیں ہے ٹیلیویزن میں کہہ چکے ہیں وزید دفاع کہ ہمیں ڈھر ہے الیکشن ہی نہ کھول دیں پورا الیکشن آرڈی نہ کھل جائے اس کی نتیجہ میں دو صورت ہو سکتی ہیں آپ کے خیال میں کس صورت کا امکان زیادہ ہے ایک یہ کہ واقعی ترمیونٹ پر ترمیونٹ کھلے الیکشن کھل جائے حکومت ڈھک مگا جائے اور گر جائے ایک possibility دوسرا یہ کہ معاملہ مزید تناؤں کی طرف چلا جائے وہاں سے فیصلے ہیں سب سے بڑی عدالت سے اور یہاں سے کہا جائے کہ نہیں کرتے جاؤں کس چیز کا امکان زیادہ ہے یار ایک تو آپ پاکستان کی future politics کو predict کرنے کی بات کر جو کہ میرا خال ہے ان ناممکن ترین کاموں میں سے سب سے زیادہ ناممکن کام یہ ہے کہ کوئی یہ predict کر سکے کہ اگلے ہفتے کیا ہوگا یا اگلے دن کیا ہوگا یا کل کیا ہونا ہے جس طرح آپ نے بھی پوچھا دانیال سے کہ بھائیے میرا چھوٹا کہ بھائی جان کل تو نہیں پرسوں آجے گی آئینی ترمیم وہ نے کہا یہ میں آپ کو کل بتاؤں گا کیونکہ آج رات کو گیارہ بجے اس کو بھی نہیں پتا کہ پرسوں آنی ہے کہ نہیں آنی ہے یہ کل رات کو گیارہ بجے پتا چلے گا کہ پرسوں آنی ہے کہ نہیں آنی ہے پاکستانی سیاست ہی ہے بھائی اس سے آگے نہیں جاتی ہماری سیاست تو یہ دوسرا جو خوبصورت ترین جملہ بھائی نے استعمال کیا وہ یہ تھا کہ کچھ نہ کچھ کر کے ہم نمبر پورے کر لیتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ کیا ہے وہ کیا کچھ نہ کچھ ہے جس سے آپ نمبر پورے کریں کچھ نہ کنی نہیں وہ بہت کچھ ہے وہ کاش بھائی ایک منٹ دیں تو ازر مشوانی کھڑے وہاں پہ مولانا صاحب کے گھر کے باہر کھڑے زاہد مشوانی سوری تو وہ ذرا زاہد بھائی کیا کوئی خبر ہے یہاں چل رہا ہے کہ حکومت کا وفت بھی آنا ہے وہاں پہ کوئی پریسوری ہے مولانا صاحب کے اور پی ٹی آئی کی کیا ہے درماغ سے اپ ڈیٹ دیں درماغ پھر کاش بھائی کی طرح جاتا ہے ایسا ہی ہے اور مولانا فضرمان کی ریاشگاہ اب ایک بات پھر تمام سیاسی سرگرمیوں کی اور اس کا جب توجہ کا مرکز ہے اور یہ جیو آئی کے ذرا نے بتایا ہے کہ پی ٹی آئی اور جیو آئی کے درمیان کئی جو نکات ہیں مساوتے کے حوالے سے اس پر اتفاق ہو گیا ہے اور کچھ دیر کے بعد پی ٹی آئی کا وفت جو یہاں پہ موجود ہے مولانا فضرمان کے ہمراہ یا جیو آئی کے وفت کے ہمراہ یہاں میڈیا ٹاک کرے گا اور میڈیا ٹاک کے حوالے سے جب میں نے ان سے دریافت کیا کہ آخر کون سی ایسی چیزیں ہیں تو انہوں نے بتایا گیا کہ پی ٹی آئی کو بھی بہت سی جو نکات ہیں ان پر آمادہ کر لیا گیا ہے اور تقریبا تقریبا تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ جو ایک تارگٹ تھا وہ جو ہے ایچیو کیا جا رہا ہے اور مصفدے پر جیو آئی کی کوشش ہے کہ پی پلس پارٹی کی طرح پی ٹی آئی کو بھی ساتھ آگے لائے جائے جب میں نے کہا کہ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن پر ان کو افتلاف سے تو یہ بتایا گیا کہ پی ٹی آئی سے ماضی میں بھی جو ملاخاتیں ہو گئی تھیں اور ان کے جو تحفظاتیں ان کو دور کرنے کی کوشش کی گئی اور یہ معاملہ جو ہے پی پلس پارٹی اور حکومت کے ساتھ بھی شیئر کیا گیا تھا جس کے بعد آج پی ٹی آئی کو اس تمام تفصیلات سے اگاہ کیا گیا جو پی پلس پارٹی کی طرف سے اور حکومت کی طرف سے ان کو بتائی گئی تھی تو یہ چیزیں سامنے آئی ہیں ایک دیولپمنٹ ہے کہ مشترکہ بادشت ہوگی تو اس پہ کئی ایسی چیزیں ہیں نکات جن پر اتفاق کیا گیا اور اس دوران یہ خبر پر سامنے آئی ہے کہ موسیل نکوی میرے سامنے ہی ان کے ٹی ٹی آئی کا وفد یہاں سے نکلے گا جیسے ہی تو حکومتی وفد آئے گا اور یہ بھی کہ این ممکن ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف جو ہے وہ مولنا فضرمان کے پاس یہاں پہ حکومتی وفد کے ہمارا آ جائیں تو یہ معاملہ بھی آگے بڑھتا جا رہا ہے اور مولنا فضرمان کے ہاں یہ ملاقات جو ہیں یہ اہمیت کی عامل ہوتی جا رہی ہیں جس طرح آپ نے پروڈرام کے آہار نے کہا تھا کہ آج لگتا ہے کہ یہ حتمی جو ہے ایک ملاقاتوں کا سلسلہ ہے تو آج رات میرا خیال ہے تمام ملاقاتیں وائنڈ اپ شہب میں چاند رات چاند رات یہ معاملہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ آج حتمی شہب میں ہو اور اس کے بعد کل تک یہ صورتحال جو ہے وہ سامنے آ سکتے ہیں رائیٹ بہت شکریہ بتاتے رہے گا ہمیں زیادہ صاحب کاششف صاحب یہ بہت زیادہ معاملہ ہے نبی حضر صاحب دانیال صاحب آپ کاششف عباسی صاحب سے جلدی جلدی سوال کریں آپ روز ان کو اس ٹائم پہ بلا لیتے ہیں ان کو اجازت نہیں ملتی اتنی لیٹ یہ آپ کو معلوم ہے آپ کے پیچ پیچ پی پروپاگنڈا بھی کر چکے ایک سوال سے پہلے بھی دانیال صاحب کہ وسیم صاحب آپ کو مبارک ہو کہ آپ کاششف عباسی صاحب کو اس ٹائم پرام میں لانے میں کامیاب ہو گئے چونکہ ورنہ ان کو اجازت نہیں ہے وہ آپ کی وزارت داخلہ کے حوالے سے کہہ رہے تھے مجھے اس وقت دانیال چودری جیسے لوگوں سے لوگوں سے ملنے کی اجازت نہیں ہے شریف لوگوں سے مل سکتا ہوں تو چلو میرے سے ملنے کی اجازت اچھا اب یہ یہ جو ٹیلی فون کالز والا معاملہ ہے یہ اتنے انٹرسٹنی ہے میں پھر کہوں گا دانیال میں چھوٹا بھائی ہے جھگتے ہیں اپنی جگہ کاششف عباسی صاحب اگر اگر کوئی ایسی پریس کانفرنس ہوتی ہے جس میں کھلے بے ہوتے ہیں تو پھر تو نون لیگ کا پروگرام جو تھا آئینی ترامنگ کے والے سے وہ جاری نہیں رہ سکا چونکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا نا اس اب میں جس میں نون لیگ بھی کہے زندہ بات اور پی ٹی اے بھی کہے زندہ بات یہ تو نہیں ہو سکتا نا کاششف دیکھیں اگر اس راستے کو دیکھیں جو نکالا گیا نا اس میں مجھے جو تحریک انصاف نے کہا میرے پاس اسد کیسر صاحب تھے انہوں نے کہا جی یہ ڈرافٹ اتنا برا نہیں ہے ہم اس پہ ووٹ ڈال سکتے ہیں لیکن ہمیں عمران خان صاحب سے اجازت دینی پڑے گا ہم بہت برا ہمارا خوف بہت زیادہ برے ڈرافٹ کا تھا اس ڈرافٹ پہ بات ہو سکتی ہے یہ جو اس ڈرافٹ میں نون لیگ کے لئے کیا ہے جس ڈرافٹ سے پی ٹی آئی شادی آنے بجا رہی ہے اس میں نون لیگ کا کیا فائد ہے میں میں وہی کہنے رہا تھا کہ اس ڈرافٹ سے اب تحریک انصاف کو کیا مل رہا ہے کاضی فائد سے جا رہا ہے نون کیوں کیا مل رہا ہے کہ جو کانسٹیٹوشنل بینچ ہے وہ جوڈیشل کمیشن بنائے گا اور وہ ان کے جو مخالف ججز جن کو وہ مخالف سمجھتے ہیں ان کو اس آئینی کمیشن کا حصہ آئینی بینچ کا حصہ نہیں بنائیں گا ایک دوسرا لیکن سوری سوری ان کی ایک کرنے جلد ہے ان کی اگر منصور شاہ صاحب چیف جسٹس بن گئے تو آئینی بینچ کو وہ کسی طریقے سے منور یا کنٹرول نہیں کر سکیں گے نہیں کیونکہ آئینی بینچ کی ایک مدد ہوگی وہ اپنی مدد پوری کرے گا اور اس کو تبدیلی کرنے کا اختیار دوبارہ جوڈیشنل کمیشن کے پاس ہوگا اور وہی کمیشن اگلا جاج یہ جو بھی بینچ بنائے گا اس کا اختیار سیر فر سیر کمیشن کے پاس ہوگا اور اگر اس کمیشن کا حصہ ہی ہوئے پانچ سینئر موز ججز تو پھر کیا کریں گے لیکن حکومت کی پھر بھی مجورٹی ہے نا اس میں پارلیمنٹریانز اینڈ لاو مینسٹر اینڈ اگر اس آئینی بینچ کی کمپوزشن ہی ہے کہ جناب سپریم کورٹ کے پانچ سینئر موز ججز اس کا حصہ ہوں گے تو پھر نہیں ہے نا اس کا وہ سینئر موز ججز نہیں ہے جوڈیشنل کمیشن اپوائنٹ کرے گا ججز جو کہ غلط بات ہے کیونکہ آپ حکومت اپوائنٹ کر رہی ہے ججز کو دوسرا جس چیز میں بات فسی ہوئی تھی پتہ نہیں وہ معاملہ حل ہوا کہ نہیں کہ ٹاپ تھری ججز میں سے چیف جسٹس لگایا جائے سو بحث یہ بھی چل رہی تھی کہ اس کا اطلاق منصور علی شاہ پر نہ ہو ان سے اگلے چیف جسٹس پر اس کا اطلاق لیکن حکومت چاہتی تھی کہ اس کا اطلاق ابھی ہو ابھی سے یہ فیصلہ حکومت کرے کہ اگلے چیف جسٹس کون ہوگا یہ ایمٹیریل بات ہے کیونکہ جو بھی کوٹ باقی بچے گا وہ ایک گلوریفائیڈ سیول کوٹ یا ایک سیشنز کوٹ سے زیادہ اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے وہ مقدمے سنے گا قبضے کے قتل کے کوئی ہیرہ پھیری کے اس قسم کے مقدمات اس کوٹ میں جائیں گے اب اہم مقدمات کون سے ہیں جس پر سب کی نظر ہوتی وہ ہوتے کونسٹیوشنل ماتنز یعنی ٹریبونلز کا کیا بنے گا ایلیکشنز کا کیا بنے گا لیبل پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی بلے کا نشان کس کے پاس ہے یہ ہوتے کونسٹیوشنل اصل میٹرز جو ہوتے ہیں تو اگر یہ ہی آپ کے پاس نہیں ہے تو میں نے کسی سے پوچھا ویسی کبھی بات ہوئی تھی پشتے تو کسی نے انڈیکیٹ کیا کہ پھر بہت سے ججز آپ کو نہ نظر آئیں سپریم کورٹ میں وہ نوکری ہیں ججز ججز ہونے کے لئے نوکری تھوڑی کر رہے ہیں it's a prestige thing جس کی وجہ سے وہ ججز بنتے ہیں کسی کو یہ نوکری کی ضرورت نہیں ہے وہ واپس جا کے کچھ اور بھی کام کر سکتے ہیں اپنی پریکٹس کریں گے یہ کام نہیں کریں گے بارال یہ so there is a possibility کہ حکومت کو یہ مل گیا PTI بھی مان جائے noon بھی مان جائے people's party مان جائے ایک ہی مصبیدے پر PTI vote نہیں کرے گی ٹھیک ہے لیکن وہ بھی اپنی رضامنی ظاہر کر دے اور یہ کام آنے چاہے بالکل مان سکتی ہے بالکل مان سکتی ہے اور اگر یہ اگر یہ یہ جو آئینی بینچ ہے اس پر تقریباً مجھے لگتا ہے جو میری بات ہوئی ہے کہ PTI کو اتراز زیادہ نہیں ہے so یہ بالکل ممکن ہے رہو فستان صاحب نے تو کل کہا کہ پاہدن نے تجمیزی ہماری تھی آئینی بینچ کی تو he went to the extent of saying this وہ ان کا concept کچھ اور تھا وہ انڈین سپریم کورٹ کے حوالے سے تھا کہ آٹومیٹیکلی ٹاپ فائف ججز ایک آئینی بینچ پنجھ وہ کچھ اور چیز ہے یہاں پر ان کو احساس ہونا چاہیے کہ حکومت جاج لگا رہی ہے این اوے حکومت پوائنٹ کرے گی وہ جو 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 کمیشن ہے اس میں پارلیمنٹیرینز بھی ہیں نوہ منسٹر ہے باہر کا نمائندہ اور چار ججز ہیں تو وہ سمجھے حکومت یہ پوائنٹ کر رہی ہے 30 سیکنڈ دانیال بھائی اگر پی ٹی آئی آپ سے کندر باد آتی ہے اور کہتی ہے کہ ہاں جی ہم مطمئن ہیں مولانا صاحب سے تو یہ ان کی مسکراہت جو ہے وہ آپ کے لیے خفگی کا باعث تو نہیں ہوگی نہیں بھائی ہمارے میں آپ کو بڑے وصوق سے بات کر سکتا ہوں کہ جو ان کی سیاست ہے وہ ہے ہی وہ بلیوی نفرت اور تفریق میں کرتے ہیں اگر اس مسعودے کے ساتھ اگری بھی کرتے ہیں ان پوائنٹس کے ساتھ اگری بھی کرتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ پاکستان اس کے ساتھ بہتری میں جائے گا لیکن کوئی نہ کوئی مینگنیاں ڈال کے اس میں گن ڈال کے اس کو خراب ہی کریں گے وہ ٹھیک کرنے ولی ان کے اندر نہ رگ ہے نہ تھی نہ ہوگی اور جو آئی ایم ایف کے ٹائم پہ یا جو جو چائنیز پریزیڈنٹ کے آنے کے ٹائم پہ پاکستان کے ساتھ نہیں کھڑے وہ کیا اس ٹائم پہ کھڑے ہوں گے کبھی بھی نہیں ہوں گے لیٹس سی ابھی تھوڑی دیلے میڈیا سے بات کرنے لگے ہیں مولانا صاحب کی گھر پہ پھر آئیں گے محسن نقی صاحب دیکھتے ہیں کیا زندگی سیتری داگلے براہ میں ملتے ہیں اللہ حافظ